ہیلو دوستوں سوگت ہے آپ سب کا میرے چینل میں دوستوں میں آپ کو اس ویڈیو کے اماد دھیم سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایو دھیم رام مندر نرمار میں آج کے دن ہی پانچ اگستو یعنی بھوم پوجن کا کارکرم شروع کر دیا گیا ہے تو آپ کو میں اس سے لیٹڈ مہتپور جو تتھ ہیں کہ آخر رام مندر کی کیا خاصیت ہونے والی ہے تو یہ اس کے میں بہت ہی مہتپور تتھار کے سامنے رکھنے والا ہوں چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں یعنی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سے جرور شیئر کریں دوستوں دوستوں اس رام مندر کی جو پہلی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چاروں دیساؤں سے جو دوار ہیں وہ کھلیں گے بھو رام مندر میں چاروں دروازے ہوں گے چاروں طرف سے وہیں مندر میں تین تل ہوں گے یہ 45 اکڑ میں فیلہ ہوگا اس کے علاوہ مندر پریسر میں دھرمسالہ اور گوسالہ بنانے کا بھی پرستاؤں رکھا گیا ہے دوستوں اس رام جن میں بھومی مندر نرمان کے لیے کئی ورسوں سے پتھر اکھٹھا کر کے آیودھا میں رکھا گیا ہے انہیں تراسہ بھی جا چکا ہے اور جو اس میں آپ کی کہتے ہیں پتھر تراسنے کا جو کام ہے دوستوں یہ ایک دلی کی نجی کمپنی کو دیا گیا ہے سمجھ رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری اس کے مہت پور ویسیستہ ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ پورے مندر میں لگ بھگ تین سو اٹھارہ پلر ہوں گے یعنی استمب ہوں گے مندر کے پرتیک تل پر ایک سو چھے استمب بنائے جائیں گے وہیں لاغت کی بات کریں تو دوستوں مندر بنانے کی لاغت جو ہے سو کروڑ سے بھی ادھک ہوگی اور ساتھ ہی سمجھ کی بات کریں تو لب بھگ ساڑھے تین سال کا سمجھ آپ کا رام مندر بننے میں نہیں لگے گا اور دوستوں اگلی خاصیت ہے مندر میں پانچ گمبد نئے پرستاویت موڈل کے مطابق دوستوں مندر میں اب کل پانچ گمبد ہوں گے اس سے پہلے پرستاویت موڈل میں صرف دو گمبد ہی رکھے گئے تھے لیکن مندر کی بھگتہ کو اور ادھک بڑھانے کے لیے اب پانچ گمبد بنائے جائیں گے پانچ گمبدوں کے نیچے چار حصے ہوں گے اس میں سنگھ دوار، نرت منڈپ، رنگ منڈپ ہوں گے یہاں سردھالیوں کے بیٹھنے کے لیے اور وچرڑ کرنے کے لیے یہ ویوید کارکرم آیوجیت کرنے کے لیے بھی ایک چگھے کو بنانے کا پرستاو رکھا گیا ہے دوستو آپ کو ساتھ ہی یہ بھی پتا ہوگا کہ آج پانچ اگست کے دن جو مورت تھا اس صبح مورت پر دوستو جو مورت تھا آپ کا صرف اور 32 سیکنڈ کا صبح مورت تھا اور یہ ٹائمنگ آپ کی دوپہر کے 12 بچ کر 44 منٹ 8 سیکنڈ سے لے کر 12 بچ کر 44 منٹ 40 سیکنڈ کے بیچ ہی تھا اسی ٹائم کے بیچ میں ہی یہ کار کیا گیا رام جن بھومی چھیتر کا جو آپ کا مائل اسٹون ہوا کرتا ہے جو آپ کے شروعات کرنے کی یعنی اسٹون رکھا جاتا ہے اس کو اسی چھڑ پورا کیا گیا تھا سپردھان منٹری موڈی جی کے دوارا دوستو اس موقع پر میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی سندیش دینا چاہتا ہوں دوستو اسے آپ جو ہمارے سناتن دھرمیوالے ہیں اسے یہ مت سوچیں کہ دوسرے دوسرے لوگوں کے دھرم کو ٹھینس پہنچے دوستو جو رام جی کسی ہندو دھرمیاں سناتن دھرم کے ایمیں اپیتو یا پورے راشت کے نرمان کے لیے بہت ہی جروری ہیں اس لیے آپ اسے نہ ہندووں سے جوڑے نہ ہی یہ سوچیں کہ یہ دوسرے دھرم کو نیچے دکھانے کی آپ اسے کوشش کریں دوستو سری رام ہی تھے جو دلیت پچھڑوں آپ یہاں دیکھئے ایک کیوٹ سے لے کر آپ کے وانر سے لے کر انہوں نے سبری ماتا کو بھی سممان دیا ان کو پیار دیا ایسے تھے ہمارے رام تو اس لیے ان کو اپنے دھرم سے نہ جوڑے وہ دھرموں سے اوپر تھے وہ ایک راجہ تھے جن کے اندر جو بھی پرجہ آتی تھی جو راجے چھتر تھا ان کا اس پر سب کو خوشحالی تھی وہ رام راجے تھا اس لیے اپنے دیش کو اس رام مندر کے ساتھ ہی رام راجے بنانے کا پریاس کریں اس پر راجنی کی نہ کر کے سب ہی کو ساتھ میں لے کر دیش کو چھوڑیں بھرنواد دوستو جائے سی ارام